اس ویڈیو میں ہم آئٹم ڈیفنیشن کے اوپر آئٹم کے ساتھ مزید انفرمیشن سیف کرنے کے بارے میں دیکھیں گے ہم نئے آئٹم ڈیفائن کرتے ہوئے بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور ایک آئٹم کی انفرمیشن اپ ڈیٹ کرتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر ہم آئٹم کی انفرمیشن اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس آئٹم کو سیلیکٹ کیا اور ایڈٹ کا بٹن ٹریس کیا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئیٹم پہلے سے سیف ہے لیکن کچھ چیزیں یہاں پر جس طرح آن لائن آئیٹم ہے اس کا مطلب ہے اگر ہم اس کو کلک کر دیں گے تو جب نمبرز کو شاپی فائز انٹیگریٹ کریں گے تو یہ والی آئیٹم ای کامرس پہ اپیر ہو جائے گی اسی طرح ایکٹیف کا چیک باکس ہے اگر ہم نے کسی آئیٹم کو ڈی ایکٹیف کرنا ہو کہ وہ لسٹ میں بعد میں اپیر نہ ہو تو اس کو ہم سوچ آف کر سکتے ہیں یوزر پرائس کا مطلب ہے کہ کچھ آئیٹم کی پرائس روز تبدیل ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جب بھی سیل کی سکرین پہ آئیٹم لوڈ کریں تو سسٹم ہم سے اس وقت پرائس پوچھے تو اس کو ٹک کر دیں گے یہ یوزر پرائس بن جائے گی نو بارکوڈ پرنٹ کا چیک باکس ہے کچھ آئیٹم جب ہم خریدتے ہیں اس پہ پہلے سے بارکوڈ لگا ہوتا ہے تو جب ہم گود ریسیو نوڈ ڈالتے ہیں تو جب پہ پہلے سے بارکوڈ لگا ہوا ہو وہ ہم پرنٹ نہیں کرنا چاہیں گے کیونکہ جی آئیٹم کے وقت آٹومیٹکلی جتنا بھی آئیٹم ہم نے پرچیز کیا اس سب کے بارکوڈ سسٹم نکال دیتا ہے تو ایسے آئیٹم پہ ہم یہ آن کر دیں گے اب سسٹم ان آئیٹم کو مس کر دے گا پھر اس اسیمیلی کا یہ چیک باکس ہے یہ وہ آئیٹم ہے جو بندل آئیٹم ہے جس کا بل آف مٹیریل ہوتا ہے اس کو کٹنگ بھی بولتے ہیں کہ تین چار آئیٹم سے مل کر ایک آئیٹم بنتی ہے اگر یہ ویسی آئیٹم ہے تو اس کو کلک کر دیں اور بعد میں آئیٹم اسیمبلی کے اوپر جا کر اس کے چائل آئیٹم دیفائن کر سکتے ہیں آئیٹم کی ڈسکرپشن ڈالنی ہو تو یہاں پر کوئی بھی ڈسکرپشن آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایڈ ایمیج کا ایک آپشن ہے ہم جب یہ آن کریں گے تو یہاں سے کوئی بھی فائل ہم چوز کر سکتے ہیں اور اس کو اپ ڈیٹ کا بٹن پریس کر دیں اب یہ ایمیج بھی پروڈٹ کے ساتھ سیف ہو جائے گی یہ سارا کام کرنے کے بعد اگر ہم ایڈٹ موڈ میں ہیں تو اپ ڈیٹ کر دیں اگر ہم فرس ٹائم سیف کر رہے تھے تو یہ فرس ٹائم میں سیف ہو جائے گی موسیقی